السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوستان کی تاریخ میں آج ایک نئے باپ کا آغاز ہوا جا رہا ہے وہ تاریخ ہے کمبخ کی اس زمن میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آریہوں کی بہت ساری شاخیں میان کی گئی ہیں ایک تو ہندی ہے جس میں برامن ہیں ویش ہیں اور بہت سارے ہیں اسی طرح تاجک ہیں افغانی ہیں ایرانی ہیں جرمن ہیں دیگر یورپی اقوام ہیں تو کمبخ بھی ہیں اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہم سب آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی اولاد ہیں اللہ تعالی نے جب زمین میں اپنا نائب بنانا چاہا جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے جسے مختلف انداز میں قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے اور تورات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور جیسا کہ تورات میں جینیسس جسے آپ اردو میں پیدائش کہتے ہیں اس میں آتا ہے اور آدم نہ تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا خنود اور پارسیوں کا عقیدہ بھی اس سے چندہ مختلف نہیں صرف نام اور بیان کا فرق ہے البتہ جہاں تک زمان مکان اور انتشار کا تعلق ہے وسی اختلاف رائے موجود ہیں قرآن حکمت کی کتاب ہے جس میں اشرف المخلوقات یعنی انسان کی ہدایت کے لیے وہ اصول مرتب کیے گئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آدمی اللہ کا نائب انسان ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے قرآن تاریخ اقتصادیات یا سائنس کی کتاب نہیں ہے جس سے ان علوم کی جزیات کے لیے رجوع کیا جائے یہ کام حضرت انسان نے اپنے ذمہ لیا ہے چنانچہ حکمائے روم ہوں کے حکمائے یونان ہوں علماء مصر ہوں یا عرب ہوں دانش فران عجم ہوں ہندوستان کے مہارشیوں اور ودوانوں اور یورپ کے فلسفیوں اور سائنس دانوں سب نے اپنی اپنی علمی استعداد کے مطابق اپنی قیاسات یا تحقیقات کو حقیقت کا روب دے کر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار اور پورا زور قلم سرک کیا ہے ان معاملات پر بحث ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع ہے تاریخ سے ان تمام ابواب کو آپ کے سامنے رکھنا جو شاید تاریخ کے پردوں میں کہیں چھپ گئے علماء تاریخ کے ایک طبقے کا قیال ہے کہ پوری دنیا میں آباد بنی آدم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے نسلی امتیاز پر غور و فکر بے سود ہیں بلا شباہ ان علماء کے دلائل وقی اور وزنی ہیں بلکہ دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کا نکتہ نظر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے جس کی روح سے رنگ روب شکل و شباہ جبڑے ماتے کھوپڑی ناک آنک وغیرہ کی بناوٹ میں بیان تفاوت کی بنا پر بنی نو انسان کو چار بنیادی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک آریا جس میں ہندوستان پاکستان منگلہ دیش ایران شمال مغربی ایشیا روس اور تمام یورپی ممالک کی قومیں شامل ہیں نمبر دوم سامی اس نسل میں اہل عرب ہیں شامی ہیں فلسطینی ہیں یہودی ہیں اور مصری اقوام ہیں اور تیسری منگول اس میں تاتار ہیں چین ہیں منگولین ہیں جاپانی ہیں کورین ہیں اور ہند چینی کے بعض ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں اسی طرح چوتھا گروپ ہپشیوں کا ہے جسے آپ نی گرو بھی کہتے ہیں اس میں افریقہ کے ہپشی اور امریکہ کے نیٹیو امریکنز یا ریڈ انڈین شمار کیے جاتے ہیں بعض حکمہ بالخصوص جدید ہندو مفقرین نے سامیوں کو آریا نسل کی ایک شاہ قرار دیا ہے لیکن اکثر محققین نے اسے سیاسی نظریہ ہونے کی بنا پر مسترد کر دیا ہے بعض آرکیالوجس نے کچھ اور اس میں تقسیم کر کے اسے چھے تک تقسیم بتایا ہے اور اس کے اندر وہ ایک ہپشی گروہ لیتے ہیں جسے آپ نیگروائٹس کہتے ہیں ایک وہ پروٹو اسٹرولائی یعنی قدیم آسٹریلوی باشندے اسی طرح وہ ایک منگولائی جس وہ آپ منگولوٹس کہتے ہیں اسی طرح بہرے روم کی اقوام یعنی میڈیٹرینینز اسی طرح براک سیفل اور اسی طرح نورڈیک لیکن مورخین پہلی چار گروہوں کو ہی تسلیم کرتے ہیں اور اس رائے پر متفق ہیں کہ کمبو قوم کا تعلق جو ہمارے اصل ٹاپک ہے اس ریسرچ کا اس کا تعلق آریا نسل سے ہے بعض مورخین کا خیال ہے کہ آریا بھارت کے ہی باشندے تھے اور یہ قدیم باشندے تھے لیکن حقائق اس خیال کی بلکل تصدیق نہیں کرتے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آریا مغربی ایشیا کی آزربائی جان وغیرہ سے وقتاً فوقتاً 2300 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح تک گروہ در گروہ ہندوستانی علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہے بعض مورخین اس عرصے کو 800 قبل مسیح تک تسلیم کرتے ہیں اس نظریہ کے مطابق مغربی ایشیا کے آریا حملہ آوروں نے پاکستان اور شمالی ہند سے مقامی باشندوں کو بے دخل کر کے اپنا قبضہ مستحقم کیا قدیم ہندو لٹریچر میں ان مقامی باشندوں کو غیر محذف کہا گیا ہے لیکن ہڑپا اور مہنج داروں کے کھندرات سے حاصل شدہ شواہد کی بنا پر یہ بات تصدیق کو پہنچ چکی ہے کہ آریوں کی آمد سے پہلے یعنی آج سے چار پانچ ہزار سال پہلے پاکستان کا شمار دنیا کے متمدن ترین ممالک میں ہوتا تھا اور ہڑپا تہذیب ہر لحاظ سے مصری اور عراقی تہذیب کے ہمپلہ تھی لوگوں میں شہری زندگی کا شعور بھی تھا عروج بھی تھا جہاں تک کہ شہر آرکیٹیکچر کا امدہ نمونہ تھا اور ان میں خاص قسم کا طرز تحریر بھی رائج تھا جنہیں آپ دڑاور وغیرہ جہاں کے قدیم باشندے تھے آریوں نے یا تو ان کو غلام بنا لیا یا جنوبی ہند کی طرف یعنی کہ ساؤتھ انڈیا کی طرف انہیں دھکیل دیا تیسرے نظریہ کے ہامی اکثر مورخین آریوں کا اصلی وطن وسط ایشیا نہیں سینٹرل ایشیا کو قرار دیتے ہیں جہاں سے وہ اطرافی عالم میں پھیل گئے اور وہ تمام ریسرچ جو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں اس کے تناظر میں میرے نزدیک یہ نظریہ زیادہ قابل اعتماد ہے یہاں ایران کے مشہور پروفیسر آقا نصر جمی کی کتاب ایران قدیم جو مدبوعہ تہران سے اس کی صفحہ نمبر تیرہ میں ایک پیرگراف آتا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہزار اور چند سال قبل مسیح کی بات ہے کہ سہراؤں جنگلوں دریائے سیاہ کے دروں وسط ایشیا اور شمالی ہند سے ہم ایرانیوں کے بزرگ آریہ قوم ہمارے آج کے ایران اور افغانستان کی سرزمین پر وارد ہوئی اور یہاں اپنا تمدن اپنی تہذیب رائچ کی جس کو اب تقریباً تین ہزار سال کا عرصہ گزر چکا ہے ہندوستان سے نسلی تعلق کی بنا پر جب ہم قدیم ہندوستانی عدب پر نظر ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہندو رشیوم انیوں نے اپنی توجہ زمانے کی ناپائے داری نفس کشی اور حیات بعد مماد جیسے مسائل پر ہی مرکوز رکھی تاریخی حالات و واقعات پر زیادہ دھیان نہیں دیا مطلب یہ ہے کہ جو حالات زبانی روایات اور سینہ بس سینہ علم سے نسل در نصر چلتے ہوئے میسر آئے ہیں بس وہی کتابوں میں محفوظ ہو سکے ہیں اس زمانے میں کوئی ایسا خاص انتظام موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارا اس زمانے کی تاریخ میسر آئے اور اس کی نشاند ہی ہمیں کچھ مغربی ہسٹورین سپی کرتے نظر آتے ہیں پیج نمبر ٹین پر اے اے مکڈانل نے بلکل ٹھیک یوں لکھا ہے کہ تاریخ ہندوستانی تاریخ ہندوستانی عدب کا ایک کمزور پہلو ہے بلکہ حقیقت میں اس کا وجود ہی نہیں تاریخی معلومات سے بے بہرہ رہنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کمبوج مرکزی بھارت یعنی سینٹرل انڈیا جو بھی انڈیا کا مرکز رہا ہے جہاں پہ تاریخیں لکھی جاتی ہوں یا سلاتین حکومت کرتے ہوں وہاں سے دور رہا نوردن ایریاز شمالی مغربی حد پر واقعے جو ہندوستانی آریا ملک ہوتے ہوئے بھی وقتاں فوقتاں دوسری غیر ہندوستانی قوموں اور ان کی تہذیب اور تمدن اور مذہب کے زیر اثر آتا رہا ایسے وقتوں میں وسطی بھارت کے دانشوروں کے دلوں میں ان کے لیے عزت و احترام کی جذبات مان پڑتے گئے اور اول تو اہل کمبوج کے مطالق کچھ لکھا ہی نہیں گیا اور اگر لکھا بھی گیا تو بساوقات تاثبات سے مغلوب ہو کر لکھا گیا ایک اور وجہ یہ ہے کہ ملک کمبوج میں جمہوریت سے ملتا جلتا نظام رائج تھا جبکہ بھارت میں راجے مہراجے حکمرانی کرتے تھے دنیا میں ذرائع عام دورفت بہت کم تھے صرف تجارتی قافلے کبھی کبھار آتے جاتے رہتے تھے سیاسی اور معاشرتی ہماہنگی میں یہ تضاد بھی تاریخی مواد کی دستیابی کی رہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنا جن ذرائع سے کمبو قوم کے حالات پر بلواستہ یا بلاواستہ طور پر کچھ روشنی پڑتی ہے ان میں سب سے اہم مستنت اور ہر قسم کی شک و شبے سے بالا تر ذریعہ جس میں کسی قسم کے رد و بدل کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی وہ پتھر کی سلوں پہاڑوں کی چٹانوں اور تامبے کی تختیوں پر کندہ وہ قطبے ہیں جو بعض بات چاہوں نے اپنے اپنے اہد میں نصب کروائے ان میں مہاراج آشوک کے قطبے خصوصیت کے حامل ہیں دوسرا ذریعہ سنسکرت پالی اور مقامی زبانوں میں تحریر کردہ مذہبی اور عدبی کتابیں اور رزمیہ داستانیں ہیں جن سے ہمیں براہ راست بھی اور بالواستہ بھی ہر دو طریق سے کچھ نہ کچھ مواد حاصل ہوتا ہے تیسرا ذریعہ غیر ملکی سیاہوں کے سفرنامے اور مورخین کی یاد داشتیں اور تصانیف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تصانیف میں بساوقات جانبداری سے یا متعلقہ ملک اور قوم کے حالات اور معاشرت کو اپنے مخصوص نکتہ نظر سے بیان کیا گیا ہوتا ہے تاہم یہ ذریعہ اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتا ہے چوتھا ذریعہ وہ روایات ہیں جو سینہ بس سینہ نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہیں تاریخی نقطہ نظر سے ان کو اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے پہلے ذریعہ یعنی پتھروں کی سلوں لاتوں اور چٹانوں کے کتبوں اور تامرے کی تختیوں پر کندہ تحریروں کا جائزہ لینے پر اہم انکشاف ہوئے ہیں موریہ خاندان کے مشہور حکمران شہنشاہ شک نے اپنی سلطنت کے مختلف مقامات پر اپنی رہایہ کو مذہب اور تمدن و معاشرت کے بارے میں تعلیم دینے اور بدھ مذہب کی تبلیغ کے لیے بے شمار کتبیں نصب کروائے ان میں سے نمبر پانچ اور نمبر تیرہ کا تعلق کمبو قوم اور اس کے پڑوسی ملکوں کے لوگوں سے ہے کتبہ نمبر پانچ میں ملک کمبوچ کا یون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ کتبہ پانچ جگہ ایک تو جونہ گڑ دوسرا یہ زلہ مردان میں شہباز گڑی میں پھر مانسیرہ میں اور پھر اسی طرح یو پی اور اڑیسہ کے مقامات پر بھی دستیاب ہوا ہے کتبہ نمبر تیرہ میں گندہار یون اور کمبوچ تینوں ملکوں کا بترتیب ذکر کیا گیا ہے پاکستانی علاقے میں پائے جانے والے کتبے اسی زبان میں ہیں جو وہاں پر رائع تھی اور اس میں بھارتی علاقوں میں ملنے والے کتبوں کی زبان برہمی پالی یا مقابی زبان بھی بارال ان کتبوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کمبوجوں اور یونوں میں وستی ہند کے آریوں کی طرح چار ذاتیں نہیں تھیں بلکہ ایک ہی ذات آریہ تھی یا زیادہ سے زیادہ دو ذاتیں آریہ اور داس ہوتی تھی اس پر باقی تفسرہ انشاءاللہ ہماری سیریز میں ہوگا بارال قندہار کے قریب اشوک کا ایک اور قدبہ دستیاب ہوگا ہے جو یونانی ارامائی قدبہ یا شر ایکنا کے نام سے مشہور ہے علماء کا خیال ہے کہ یہ ایسی جگہ پر نصب ہے جہاں ملک کمبوج اور یون کی سرحدیں ملتی ہیں یونانی زبان والا حصہ یونوں کے لیے اور ارامائی زبان والا حصہ کمبوج کے لیے لکھا گیا ایک اور نہائی قدبہ اسی طرح ایک اور قدبہ دیناجپور بنگلہ دیش میں گردش کی کمبو حکمران سے متعلق ملا ہے اسے دیناجپور کا ستون کا قدبہ کہا جاتا ہے آج کل یہ دیناجپور کے شاہی باغ میں رکھا ہوا ہے ان کے علاوہ بھارت کے دوسرے کئی حصوں سے ایسے ریکارڈ دستیاب ہوئے ہیں جن سے ان مقامات پر کمبو راجاؤں کی موجودگی کا پتا چلتا ہے اسی طرح تاریخی معاملات میں سکے کی بڑی اہمیت ہو سکوں کے معاملے میں ہم کوئی اس طرح کی کوئی شواہد تو نہیں ملے جس سے ہمیں کمبو ج کے بارے میں زیادہ کچھ پتا چلے ہاں البتہ جگہ دری یعنی ہریانہ کے نزدیک ایک ایسا سکہ ملا ہے جس پر خروشتی طرز تحریر میں کچھ الفاظ کندہ ہے کورال کورال پترس کمبج رسپ گو کے کمبج سے کمبوج مراد لیا جا سکتا ہے لیکن شرطیہ طور پر نہیں البتہ یہاں پر میں اشوک قبیلے کے ایک سکے کا ذکر ضرور کروں گا کہ جسے ماہرین اثار قدیمہ نے واٹر اشوک کا نام دیا ہے اس سکے پر ایک آدمی لمبا چغہ اور پاجام پہنے ہوئے پھاڑی پر اوبرتے ہوئے چاند کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے دکھایا گیا ہے سکندر یونانی کی اشوکوں سے لڑائی کے تذکرے سے مورخین نے یہ نتیجہ اخص کیا ہے کہ اشوک دناصل کمبوج ہی تھے اور یہ کہ موریا خاندان کی ہرا پڑا ہے سنسکرٹ کی بہت سی کتابوں سے موقعین نے کمبو قوم اور ان کے اصلی وطن سے متعلق قیمتی معلومات حاصل کی ہیں ہندووں کی مذہبی کتابوں میں وید ان کے لئے الہامی کتب کا درجہ رکھتے ہیں رگ وید سب سے قدیم اور متبرک سمجھا جاتا ہے باقی تین ساموید یجروید اور اتروید بھی اسی طرح مقدس متصور کیے جاتے ہیں مذہبی کتابوں میں سرتیوں اور سمرتیوں کے علاوہ پران بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں پرانوں میں قدیم روایات حکایات اور احکامات وغیرہ کا ذکر ہے مورخین کے مطابق یہ پانچمیں چھٹی صدی ایسوی میں تحریر کیے گئے تھے سب سے پرانی کتاب جس میں کمبوخ قوم کا ذکر ملتا ہے وہ ہے ساموید اس کے باب بنش برہمن میں ویدوں کی ایک بہت بڑے عالم رشی اوپ منیو کی کمبوج تذکرہ انہوں نے کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ویدک دور میں کمبوجوں کا شمار آریہ برہمن میں بھی ہوتا تھا دوسری تذدیق گرامر کی مشہور کتاب ویاکرن مہا بھاشا اس سے بھی ہوتی ہے اسی طرح رام چندر کی کہانی رمائن میں تین جگہ لفظ کمبوج وارد ہوا ہے رمائن کے متعلق ڈاکٹر وی اے سمیت کا خیال ہے کہ یہ ایک فرضی داستان ہے وہ لکھتے ہیں The poem The Ramayana seems to me یقینی طور پر ایک فرضی اور خیالی تخلیق ہے جس کی بنیاد غالباً کوسل کی بادشاہ اور اس کے دار الحکومت ایودیا کی مبہم روایات پر رکھی گئی تھی اسی کتاب جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس کے پیج نمبر سیونٹین پر یہ رمائن اور مہا بھارت دونوں رزمیہ داستانوں کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یاکوبی اور مکڈانل کی رائے ہے کہ رمزی رزمیہ داستانوں کی بنیاد اساتیر یعنی دیو مالائی فرضی قصے کہانیوں پر اور ان کے ہیرو اور ہیروین تاریخی کردار نہیں رام چندر سے مراد بارش اور گرچ چمک کا دیوتا ہے جس نے ورطر یعنی راون کے خلاف جنگ کی تھی داکٹر ونٹر نیٹز کے مطابق اصل رامائن والمیکی نے تیسری صدی قبل مسیح میں قدیم قصے کہانیوں کی بنیاد پر تحریر کی تھی ان خیالات کے باوجود تمام مورخین نے ہندوستان کی تاریخ مرتب کرنے میں رامائن اور مہابارت سے پورا پورا استفادہ کیا ہے اس لیے اس سے کچھ استفادہ ہم بھی کریں گے مہابارت کو اٹھا کے دیکھیں قمبو قویم کے متعلق سب سے زیادہ ذکر اسی کتاب میں ملتا ہے اور وہ کون سی ہے وہ مشہور رزمیہ داستان مہابارت تفصیلی ذکر اس کا وقتن فوقتن کرتے رہیں گے مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس میں راجہ سود کشن اور راجہ تمٹ سمیت بہت سے کمبو راجہوں کے کوروں اور بانڈوں سے باہمی دوستان تعلقات تو جہاں کوروں کی جنگ میں بہت بڑی فوج کی ہمرا شمولیت میدان کارزار میں ان کی شجاعت اور فوجی مہارت کے قصے مردوں کی جسمانی وجات اور عورتوں کے حسن اور شوہر پرست ہونے کا تذکرہ جسے آپ ہندی میں پتی ورطہ کہتے ہیں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے ملک کمبوج کی برامداد جغرافیائی پوزیشن وغیرہ اس طرح بہت ساری چیزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے لیکن انفورٹنیٹلی پولٹیکل ڈفرنسز کی وجہ سے یا وٹیور ڈفرنسز کی وجہ سے اس کتاب میں کمبوجیوں کو ناپاک بدکردار کیریکٹر لیس عورتوں کے متوالے جیسے خطابات سے بھی نوازہ گیا ہے تاریخ تصنیف جو ہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ بی سی یا آٹھ سو قبل مسیح سے پانس سو قبل مسیح متعین کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری تیسری صدی عیسوی بلکہ بعض مورخین کی رائے کے مطابق بارویں تیرویں صدی عیسوی تک اس میں اضافی اور ترامیم ہوتی رہی چنانچہ جس زمانے میں کمبو قوم نے ویدک دھرم ترک کر کے زرتشتی مذہب اختیار کیا اور پھر بدمت کی شرن میں آئے اور ایک عرصے تک اسی مذہب سے وابستہ رہے تو برہمنوں کے روایتی تاثب کی وجہ سے ان کے خلاف بہت کچھ کتابوں میں داخل کیا گیا بھارتی علم عدب میں پرانوں کو بھی ایک اہم مقام حاصل ہے علماء جدید نے ان کے بہت سارے مضامین پر ریسرچ کی ہے بلکہ ایک سکولر کے اندازے کے مطابق ہزاروں مرتبہ آیا ہے پران ملک کمبوج کے محل وقوق کمبوجوں کی تہذیب تمدن مذہب معاشرت وغیرہ پر بھی روشنی ڈالتے نظر آتے ہیں ایک حلیف قبیلے کی خاطر ایودیہ کے راجہ باہو کو تخت سے اتارنے میں کمبو فوج کی بہتدوری اور حکمت عملی مگر بعد میں باہو کے بیٹے سگر کے ہاتھوں شکست کا حال کئی پرانوں مثلا وائو برہم ہریونش برہماند شو ویشنو وغیرہ میں بہت تفصیل سے درچ ہے برہماند پران میں کمبوجوں کے راجہ پرسرام سے لڑائی اور بھاگود پران میں راجہ سودھ کشن کمبوج کے مہاراجہ کے ساتھ شمولیت اور بہت سارے واقعات موجود ہیں اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو بہت وقت نکل جائے گا سنسکرٹ کے علاوہ پالی اور دوسری مقامی زبانوں کے لٹریچر میں بھی لفظ کمبوج بکسرت ملتا ہے مثلا انگوتر نکائے جس میں کمبوجوں کے دوسرے حالات کے علاوہ ان سولہ ملکوں کے نام بھی دیے گئے ہیں جو بھارت کا حصہ تھے خدق نکائے جس میں اہم تجارتی شہراؤں کے مقام اتس سال کی وجہ سے کمبوج کی انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی مرکزی حیثیت دکھائی گئی ہے اس طرح اور بھی بہت ساری کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے غیر ملکی سیعہ اور مورخ بھارت کی شمال مغربی سرحد پر بالکل آخر میں واقع ملک کمبوج یا پروسی ملک گندہارہ کے راستے سے بھارت میں وارد ہوتے رہے ہیں اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے بعض غیر ملکیوں نے کمبوجوں کا بھی ذکر کیا ہے گو یورپی علماء نے ان کی تحریروں کو نہایت قابل اعتماد قرار دیا ہے مگر بعض مواقع پر ان لوگوں نے حقائق کے خفاظ سے بھی کام لیا ہے اور کہیں کہیں مبالغہ آرائی بھی کی ہے اس کے باوجود ان کی تحریریں معلومات کا ممباہ ہیں آرکے بکر جی اپنی کتاب چندرگیت موریا اور اس کے اہد کے پیج نمبر تین پر لکھتے ہیں کہ اگرچہ قدیم ہندوستان کی تاریخ اپنے عظیم کارناموں کے باعث بہت شاندار تھی دام مگر غیر ملکی ذرائعے اس پر خیرہ کن روشنی ڈال کر منظر عام پر نہ لے آتے تو تاریخ ہند کا یہ اہد ایک دھندلا سا باب بند کر رہ جاتا بھارت کی تاریخ ان ذرائع کی احسان مند یوں بھی ہے کہ ان کی وجہ سے تاریخی واقعات کو یوں ترتیب دینے میں بہت مدد ملتی ہے کیونکہ بھارتی نقطہ نظر میں چندرگپت موریا کی تخت نشینی کی تاریخ سے ہی آغاز ہوتا ہے اور ایک اور ذریعہ جس کا بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا وہ روایات ہیں جو سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہیں کبھی روایات کا حصہ کبھی تمدن کا کبھی معاشرت کا کبھی سنت کا کبھی رسم و رواج کا اور اس کو نظر انداز تو ہم نہیں کر سکتے جس کے بارے میں انشینٹ انڈین ہسٹوریکل ٹریڈشنز نامی بک کے پیج نمبر تین پر بھی لکھا ہے کہ روایت کی صداقت مسلم ہوتی ہے جہاں تاریخی کتب کی عدم موجود کی ہماری رہنمائی سے قاسر ہوتی ہے یہ روایات ہی ہیں جن کا سارہ لے کر ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں ان روایات میں ایک روایت کا میں آپ سے ذکر کیے چلتا ہوں کہ ہندووں کے ہاں ایک روایت یہ ملتی ہے ہمارے ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماندھاتا نامی ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک مہاراجہ نے وشنو بھگوان کی زیارت کیلئے نکلا اور ان کے روشن ہونے پر پند و نسائق کی درخواست کی تاکہ گندہار شک توخار کمبوج وغیرہ قبائل دھرم کی کاموں پر توجہ دیں اس موقع پر وشنو بھگوان کا طویل اور مفسود نامہ ظاہر کرتا ہے کہ قبائل برہمنی دھرم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے تو بہرحال اس روایت میں کمبوج ملک کا ذکر ہے بہرحال ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کمبو قوم قدیم تاریخ بھارت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور یہ ایک ایسا حصہ ہے جس پر کھوچ کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ جو کمبو قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی انسیسٹری کے بارے میں اپنی تاریخ کے بارے میں جان سکیں اور یہی وجہ ہے اس پر تحقیق کرنے کی تو بہرحال مورخین کے نزدیک ابتدا سے لے کر سکس ہنڈرڈ بی سی یعنی چھ سو قبل مسیح تک کے عہد پر محیط عرصے کو پہلا دور کمبوج کہا جا سکتا ہے ایران کے بادشاہوں کے دور سے لے کر مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد تک دوسرا دور اور اسلامی دور کے آغاز سے زمانہ حال تک یہ تیسرا دور کہہ سکتے ہیں لیکن پہلے دو عدوار کی صحیح حدود متعین کرنا صرف ایک قیاس کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے ریالٹی میں ان کے لیے کسی خاص نمبر کو لکھنا یہ ممکن نہیں لیکن بارال اس کو سمجھنے کے لیے یہ تقسیم کریں گے تو آج اس کی پہلی قسطی جس میں میں نے آپ کو تاریخی ذرائع سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کن کن ذرائع سے ہمیں کمبوج ملک کا پتا چلتا ہے یا کمبو قوم کے بارے میں پتا چلتا ہے اب اگلے درس میں کمبو قوم کے اصلی آبائی وطن کا محلے وہ ہو کہ وہ کہاں پر واقع تھا ویر وز اٹ لوکیٹیڈ ویر وز اٹ سچوئیٹیڈ اور اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات رکھوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں